وہ جس کے لیے محفل کونے سجی ہے وہ 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 زمیر اشار زمیر اشار زمیر اشار وہ وہ پہلے زمیر آگئی پھر بات میں بتایا جا رہا ہے کون کس کی بات ہو رہی ہے وہ جس کے لیے محفل کونے سجی ہے پھر دو سے بری جس کے وسیلے سے بنی گئے وہ حاشمی وہ حاشمی مقی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے بولو وہ میرا نبی ایک دفعہ پھر پڑھ رہا ہوں آمیر بھائی کا جوش دیکھیں اس کے بعد ایسے جوش کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی اب آپ نے بھی ایسے پڑھنا ہے ہاتھ بلند کر کے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ضرور نہیں ہوتا ہاتھ بلند کرنا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں اٹھاتے ہیں کہ ان کبھی کبھی جذبات کا اظہار ہوتا ہے جیسے ابھی کہاں نا کہ ہم اپنا کردار کے آدھا کر رہے ہیں جو مجدد الفسانی اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ کوئی دن میں لاکھ مرتبہ بھی حضور پر درود پاک پڑھتا ہو لاکھ ہے یا غالباً دس لاکھ ہے کہا لاکھ مرتبہ بھی درود پاک پڑھتا ہو لیکن اگر سرکار پر ہونے والی گستاخی کو تھنڈے پیٹ سن لیتا ہے نا تو اس کا یہ درود پاک پڑھنا اس کے موہ پر مار دیا جائے گا تو جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا جذبات کا اظہار تو یہ ہمارے اپنا صرف ہاتھ بلند کرنا نہیں ہوتا بلکہ اندر سے ہوتا ہے کہ بھئی سب کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا نہیں کچھ بھی نہیں محمد ہمارے بڑی شانوالے دہن ان کا نوری پتن ان کا نوری زبان ان کی نوری سخن ان کا نوری کمپیریزن ہے نوری اور خاکی کا تو یہ خاکی بنائے یہ کیا ان کے خواہے محمد ہمارے محمد ہمارے اب تو یاسین بھائی بھی پوری دنیا میں دکھا رہے ہیں ذرا دونوں ہاتھ بلند محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شانوالے محمد ہمارے بڑی شانوالے وہ جس کے لیے تیر دو سے بری جس کے وسیعے سے بنی ہے بولو وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ ذات کے جو مظہر نولا کا نمہ ہے جو خالق کل سے شب محراج ملا ہے اسرام امامت جسے نبیوں کی ملی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے میرا نبی ہے